بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب کے ممانے خصوصی جناب فرخند اقبال صاحب چیئرمن سوریے شاہد زمان چنواری صاحب وائس پریزیڈنٹ اسلام بچمبر ام کامرس ان انجسٹری اشنر فجر صاحب صدر سائی کھوٹ بارد اسوسییشن اور ڈاکٹر اتشام صاحب ڈاکٹر مہین صاحب تارک شادق صاحب کمرہ باسی صاحب اور خاص طور پر میرے پیارے دوست اور اس شہر کی آن چھان چادری یسین صاحب اور سرفراز حیدر صاحب اور بھی بہت سے میرے معززین سامنے بیٹھے ہیں دوست میں سب سے پہلے تو ظاہر خان کا مشکور ہوں کہ اس نے اتنی بڑی اچھی ایک گیٹ ٹوگیدر کی اور یہ جو نیا کاروبار نیا تو نہیں میں تو کہوں گا پرانہ کاروبار جو شروع کیا ہے کیونکہ آئی ایٹ میں انہوں نے شروع کیا تو اسی طرح کی ایک تقریب منعقل کی تھی اور اس وقت جو چیئرمن تھے ان سے اس کا اناغوریشن ہوئی اور الحمدللہ جس طرح آئی ایٹ میں کیونکہ پہلے آئی ایٹ اور آئی ٹائنٹ اور آئی ٹین کی سیریز میں کوئی اس لیول کا ریسٹورنٹ نہیں بنا تھا اور زائد خان نے پشاور سے آکے یہاں پر ایک نئی ریسٹورنٹ کی ایک چین بنانے کا جو فیصلہ کیا میں ان کو اپنی طرف سے اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے مبارکات پیش کرتا ہوں میرے دوستوں بھائیو جناب چیئرمنٹ صاحب ابھی میرے بھائی جناب عجمن بلوچ نے کہا کہ چیئرمنٹ صاحب نے ان سے کیا گلہ کریں کیا شکوا کریں اور میں سمیتوں کی گلے شکوی کی تو ان سے ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کہ جب انہوں نے ابھی میرے حال ہے آب دس دن وہے چارٹ لیا تھا تو میں سمیتوں کہ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی چیئرمنٹ نے خود ورنہ تو ہمیں ملتے ہیں اب میں گلے شکوی کروں گا تو وہ میرے بھائی چوہدر یعصن صاحب نراض ہوں کہ مجھ سے گیا گلے شکوی نہ کیا گیا تو میں نے میں اس سٹیج سے یہ وعدہ ان سے کرنا ہوں کہ اب میں سیڈیے کے لیے کوئی گلہ شکوی نہیں کروں گا لیکن یہ بھی چاہوں گا کہ جو تاجروں کے ہمارے مسائل ہیں جو بھی ضروریات ہیں اس شہر کے لوگوں کی یہاں کے تمام جو رہنے والے ہیں ان کے جو بھی مسئلے ہیں اس کو سیڈیے نہیں دے گیا ہم نے جا کے دیلی سے کسی دفتر سے آٹر نہیں لے گیا تو ہمیں ہم نے ہی گلے شکوی کرنے اور آپ بھی نہ سننے تو باران میں گلے شکوی نہیں کروں گا لیکن تجاویز ہم ضرور دیں گے تاکہ اس شہر کی بہتری ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چیرمنٹ صاحب آئے ہیں جس طرح پاکستان ایک ٹرننگ پوائنٹ میں کھڑا ہے کہ اب یہ بہتری کی طرف جائے گا اللہ کی میرے معنی سے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے اور اگر نہیں آئے گی اگر ہم نے اپنے روئیے نہ تبدیل کیے ہماری حکومتوں نے ہمارے افواج پاکستان نے جو بھی اس ملک کو چلا رہے ہیں مچین بھی جو چل رہی ہے تو پھر پاکستان کا نہیں حافظ ہوگا اور اسی طرح چیریے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا وقت آیا ہے کہ پہلی دفعہ چیرمنٹ چیریے نے خود مارکیٹوں کا دورہ شروع کیا اور الحمدللہ اور الحمدللہ پہلی ہی اٹینٹ میں انہوں نے جو مسئلہ کار پارکنگ کا دیکھا اور ٹریفیک جیم دیکھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر یہاں پر ایک پارکنگ پلازہ تعمیر کیا جائے اور اس میں کوئی ہفتے مہینے نہیں لگے ویڈن ٹو ڈیز دیسائیڈ ہوا اور اس کی نگریشن ہوئی اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ پارکنگ پلازہ تعمیر ہو جائے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح کا فیصلہ آپ پارا میں ہوا اسی طرح اسلام آباد کے دوسرے مسائل کی طرح بھی یہ توجہ دیں گے میں مختصر کرتے ہوئے زائد خان صاحب کو اس کاروبار شروع کرنے پر مبارک بات کہ ساتھ ساتھ یہ ان کے لئے دعا دو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آئی اینٹمنٹ کا کاروبار چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر چلے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار میں جو ہے امانداری بہت بڑی بات ہے کوالیٹی دینا سرویز دینا تو وہ سب چیزیں ان کے کاروبار میں ان کے پاس کوالیٹی بھی ہے کوانٹیٹی بھی ہے کہ جی یہ نہیں ہے کہ آج کاروبار چلا تو کوانٹیٹی کم کرتی تو اگر نیک نیتی ہو تو زائد خان کے اندر نیک نیتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کاروبار دن دبنی رات نیترکی کرے گا شکریہ شکریہ